بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضرین دوستو چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی وڈیو میں ہم سکیں گے میزان بینک کا ایڈی سی سرفسس فارم پھل کرنے کا طریقہ آپ نے اپنے کانٹ کے اوپر ایٹیم کارڈ ایشو کرانا ہے ایٹیم کارڈ ریپریز کرانا ہے اس کے لئے وہ ایس ایم ایس لٹ آن کرنے ہیں ایس ایم ایس لٹ آف کرنے ہیں یا آپ نے اپنی ایمل کے اوپر ایمل جو ایلٹس ہیں وہ آن کرانے ہیں اس کے لئے آپ کو میزان بینک کا ایڈی سی سرفسس فارم بننا پڑے گا کچھ بینکس کے اندر ان کا جو فارم ہے اس فارم کا نام ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی جگہ پر ایئر اف ہوتا ہے فارم کسی جگہ پر اس کا نام اور بھی ہو سکتا ہے تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب اور ہم سکیں گے اس ویڈیو میں ایٹی سی سرفسس فارم فل کرنے کا طریقہ یہ فارم آپ کو آپ کے بینک سے آپ کی پرانچ سے ایزیلی مل جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیں فارم کو ایک نظر دیکھنا ہوگا جیسے کہ اس فارم کا نام ایٹی سی سرفسس فارم ہے آلٹرنیٹیو ڈیلیو چینل جو کہ میہ دوزہ تیز کے اندر بینک نہیں جاری کیا ہے یہ ایسے ابشئی فارم جاری کہ جس کے اوپر آپ اپنا ایٹیم کارٹ جاری کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آپ اپنا آن کرا سکتے ہیں تبکہ آپ اپنے ای میل کے اوپر جواب کے آلٹ آتے ہیں اس کو بھی آفیان کرا سکتے ہیں اگر ہم اسی فارم کے بیک سیڑ پر دیکھیں تو ہمیں ترمزین کنیشن دیکھنے کو مل جاتی ہیں ہمیں ضرور پڑھ لینے چاہیے تاکہ فیچر میں کسی کسی مشکلات کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے اب شروع کرتے ہیں فارم کی فیلنگ دیکھیں آپ فرض کریں ہمیں ایٹی ایم کارڈ جاری کرنا ہے تو ایٹی سب سے فارم کے اندر سب سے پہلے ہم جو فارم ہے اس کے اپور ڈیڈ لکھیں گے جو بھی ڈیڈ ہوگی ڈیڈ کے بعد ہم اپنا جو اکاؤنڈ نمبر ہے وہ یہاں پہ اپنا اکاؤنڈ نمبر لکھیں گے اکاؤنڈ نمبر لکھنے کے بعد ہم جو اپنا اکاؤنڈ کا ٹائٹل ہے یعنی کہ آپ کا جو نیم اکاؤنڈ کے اندر ہے آپ کے ایڈی کارڈ کے مطابق وہ نیم اپنا آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ اکاؤنڈ جو ٹائپ ہے وہ لکھیں گے آپ کے اکاؤنڈ کی ٹائپ کیا ہے انڈویجوال ہے جائنٹ ہے یا سور پروپیٹر ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہی پونٹر انسکشن بھی دیئے گئے ہیں بینکی جانب سے دیکھیں انسکشن کیا ہے سیکشن ناٹ اپلیکی بل ناٹ فیلڈ انشوڈ بی مارک وائیڈ کراسٹ اوٹ دیکھیں آپ نے وہی سیکشن سلیڈ کرنی ہے جو آپ کو چاہیے جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ نے اگر ڈیبٹ کارڈ ایڈیم کارڈ جاری کرانا ہے تو آپ نے صرف وہی آپ سلیڈ کرنا ہے باقی یہ جسیں ان کو وائیڈ کر دینا ہے کراسٹ کر دینا ہے اور ڈیبٹ کارڈ شوڈ بی بلاغ یا کال سینٹر بی فور سامیٹنگ کارڈ ڈیبلیسمنٹ ریکیس دیکھیں اگر آپ کے پاس میزار میں کا پہلے سے کوئی کارڈ ہے تو آپ نیا کارڈ جاری کرانا چاہ رہے ہیں اپگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کال پر ہر پر کال کر کے اپنا جو ڈیبٹ کارڈ ایٹیم کارڈ ہے وہ آپ نے پہلے اس کو بلا کرنا ہے پھر نیا کارڈ اپنے بران سے ریکویسٹ کرنا ہے آپ چاہے تو کال سینٹر سے بھی نیا کارڈ جاری کروا سکتے ہیں ڈیبٹ کارڈ are not available for a giantly operated account دیکھیں اگر آپ کا اکاونٹ جائنٹ اکاونٹ ہے دو بندوں کا اکاونٹ آس کے اندر ہے جو آپ کا اکاونٹ کا جو operation ہے وہ جائنٹ اپریشن ہے تو آپ کا جو کارڈ ہے وہ جاری نہیں ہو سکے گا ڈیٹ اکاونٹ نمبر اکاونٹ ایٹر لکھنے کے بعد آپ اپنا جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ سلیٹ کا لے رہا ہے جس کے اندر سب سے پہلے پی پیک ڈیبٹ کارڈ ہے ویزا ماسٹر کارڈ کلاسی کارڈ ہے ویزا گولڈ کارڈ ہے یہاں پہ ماسٹر کارڈ ٹائٹینیم ہے ویزا پلانٹینیم ہے اور ماسٹر کارڈ ورلڈ ہے ویزا انفینٹ ہے ادھر کے اندر دیکھیں یہاں پہ جو کارڈ یہاں پہ مینشن نہ ہو تو ادھر کے اندر آپ ٹک کر کے وہاں پہ اپنا مزید کا کارڈ لکھ سکتے ہیں اپلیکانٹ نیم ان کارڈ دیکھیں یہاں پہ اپنا جو نیم ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو آٹیم کارڈ کے اوپر جو آپ کا نام ہے ڈیبٹ کارڈ کے اوپر جو نام ہے وہ کیا لکھنا چاہتے ہیں کوسٹر یہ کریں کہ آپ کا جو نام ہے ایس پر ایڈی کارڈ وہی نام لکھیں کچھ لوگوں کے نام باز کت لمبے ہوتے ہیں ایڈی کارڈ کے اوپر وہ پورے نہیں آسکتے تو آپ شاہر کریں جیسے کہ محمد آپ کا نام ہے تو اس کے اندر محمد کا ایم لکھ سکتے ہیں جب آپ نے اپنے نیم لکھ لیا اس کے بعد آپ نے سلیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کارڈ کہاں رسیف کرنا ہے ایڈ می برانچ یا ایڈ میلنگ اڈریس دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنے سلیٹ کرنا ہے کہ آپ جو کارڈ ہے وہ برانچ کے اندر اپنی بینک کے اندر رسیف کرنا چاہتے ہیں یہ اپنا کارڈ جو آپ کا میلنگ اڈریس ہے گھر کا جب پتہ ہو آپ نے کون میں دیا ہے اس کے پر اسیب کرنا چاہتے ہیں اس کے اندرس کے بعد آپ نے دیکھنا یہاں پہ آئی ویسٹو انیبل انٹرنیشنل دیکھیں اگر آپ کارڈ کو انٹرنیشنل کلیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہی پہ ٹک کر دینا ہے ایٹیم ویسٹو انٹرنیشنل دیکھیں یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں گے اگر آپ اینٹرنیشنل پوست انٹرنیشنل دیکھیں تو آپ کی جو انٹرنیشنل پوست انٹرنیشنل ہوں وہ انیبل نہیں ہوگی تو اس کو اپنے ٹک کرنا ہے اگر آپ اس کو جاری اکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹک کر سکتے ہیں اگر آپ نون ریزنیشنل نہیں ہیں دوسری یہ ہے کہ ایٹرنیشنل کرنسی فارم پرسنل نیڈز that is only it shall not be intended for business purpose i shall also ensure that transaction do not violate any instruction and annual limit as and when imposed by the bank and spp وی ہاں پہ آپ نے ایک چیز کی جائے لیکنگ دینی ہے کہ آپ نے جب بھی کار اپنا ہے وہ اپنے پرسنل اضافتی مقاصد کیلئے دونکہ کاروباری مقاصد کیلئے یہاں پہ اپلیز رینیو میک سیکٹتی ڈیبٹ کارڈ کا اپشن بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہ ڈیبٹ کارڈ آپ کا کارڈ بلاگ ہونے پر آپ کا جب کارڈ ایکسپائر ہو جائے تو آپ کا کارڈ جو آٹومیٹک بن کے آ جائے جیتا طریقہ کارٹ جاری کرانے کا دیکھیں آپ نے باقی سیکشن ہے ان کو کر دینا ہوایڈ کر دینے جیسے آپ نے ایٹیم کارڈ کے لینے ہے تو آپ نیچے ٹرانسکشن الارٹ بکر رکھانا ہے اس کو اپنے کراس کر دینا ہے اگر آپ نے ایٹیم کارڈ نہیں لینا آپ نے ٹرانسکشن الارٹ آن کرنے دیکھیں پاکستان اندر پالیسی بنائی ہے کوئی بینک آپ کی ٹرانسکشن نیٹ بینکیں گے تھو موبائل بینکیں گے تھو اور ایٹیم کے تھوڑ ہو رہی ہے اس کے سمس لیٹ آپ کو بینک کی جانب سے فری آئیں گے جبکہ جو آپ کی جو نون ڈیجیٹل ٹرانسکشن ہے جیسے کی کیسے کاؤنٹر کے اوپر آپ کی کیسے جمع ہو رہی ہے کیسے ویڈرال ہو رہی ہے اس کے سمس ہیں وہ آپ کو نہیں آئیں گے اس کے لیے آپ کو اپنی بینک سے آن کرانے کے پڑھیں گے کچھ بینک کی اس لٹکے چارٹیز ہیں کچھ کے نئی ہیں نیسان بینک اس وقت دوزہ چوبیس کے اندر پندرہ سو جو سمس چارٹیز ہیں وہ سلام کارٹ ہے جس کے اوپر سولہ پسند ایفوڈی لگائیں دے دو سو چالیس بھی ایفوڈی بنتی ہے نون ڈیجیٹل ٹرانسکشن چاہتے ہیں تو آپ یہاں دینا ہے یا ایٹ ڈیرو سیو نائن پر جب آپ اسمس کر دیں گے تو بینک کی جانب سے آپ کو کسی قسم کی اسمس آنے کی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ نے اسمس لٹ والا خانہ جو کرنا ہے تو آپ ایٹیم والے خانے کو کراس کر دیں گے وائیڈ کر دیں گے نیکسٹ اگر آپ نے جو کونٹ شیٹمنٹ ہے وہ ایمیل کی اوپر لینی ہے تو اس کے اندر آپ نے لیکٹرونی کے کونٹ شیٹمنٹ کو یس کر دینا ہے یہاں پہ ویکلی منتلی کوارٹرلی کر سکتے ہیں ویکلی سیٹمنٹ آپ کو پرسنل کونٹ پر نہیں ملے گی بزنس کونٹ پر ہی ملے گی تو آپ منتلی سٹیٹمنٹ ہے وہ کر کے لے سکتے ہیں جب آپ ایمیل کا خانہ جس کریں گے تو باقی سارے خانے آپ نے وائیڈ کر دینے باقی سارے باکس میں آپ نے وائیڈ کر دینے اب تک یہاں پہ جو نیچے آپ کو مل رہا ہے اپ ڈیٹ کونٹریکٹ آر بلوک ٹرانسکشن الارٹ یہاں پہ نیچے اپ ڈیٹ موبائل نمبر کا آپشن ہے یا اپ ڈیٹ ایمیل اڈریس کا آپشن ہے یہاں پہ جب زیادہ چلوں کے میزان مہینگ نے اس کے اندر جو میڈمن نیو کی ہے اس کے اندر میزان مہینگ نے اپنا ایک نیا فارم مطارف کر رہا ہے کسپر انفرمیشن اپ ڈیٹ فارم جو کہ سی ایو ایف کے نام سے ہے اس فارم کے ذریعے آپ اپنا جو موبائل نمبر ہے یا ایمیل اپ ڈیٹ کر سکیں گے جبکہ یہ سورس آپ کو ایڈی سی کے اوپر نہیں ملے گی اب یہاں بھی آپ نے کیا کہنا ہے کسپر انڈالجمنٹ کے اوپر آپ نے جو بینک میں اپنے سگنیچر دیئے ہوئے ہیں کونڈ کے اندر وہ اپنے سگنیچر یہاں پہ کرنے سگنیچر کرنے کے بعد آپ نے جو متعلقہ بینک فیسر ہے اس کے ہینڈوبر آپ نے یہ فارم کر دینا ہے بینک فیسر آپ کے کسپر انڈالجمنٹ کے اوپر ایک سائن لے گا دوسری سائن آپ کے ٹرم دن کنڈیشن کے اوپر لے گا جو کہ اس پیچ کے بیک سائٹ کے اوپر ہے اس کے بعد کی اندھانی کر لیں کہ آپ نے جو فارم بینک فیسر کو دے دیا ہے وہ اس نے ریسیو کر لیا اس کے اوپر ریسیویں کی جو ہے وہ سٹم لگائے گا پلاس ان کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری جو آپ سسٹم ہے اس کو بھی اپلائی کر دیں میری موجود کی میں اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو باکس ہیں خالی باکس ہیں وہ کو وائٹ کیوں کرنے ہیں دیکھیں آپ بینک میں کے آپ نے اپنا ایٹریم کارڈ جاری کرونا تھا آپ صرف ایٹریم کراڈ جاری کرانے ہی لے گئے آپ نے اس کو ٹک کر کے بینک کو دے دیا لیکن آپ نے نیچے نہیں دیکھا یہاں پہ آپشن مزید بھی موجود ہے آپ کے سمس اللہ ڈان کرنے کا آپشن ہے تو بینک آپ کے سمس اللہ ڈان کرنے کا آپ سے پوچھا بھی نہ جو ہے وہ بینک افیسر کسی جلتی وجہ سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو وائٹ کی ہوگا کراس کی ہوگا تو جو مطلقہ آپ کی روکیسٹر بینک اسی کو آگے فاروٹ کرے گا بینک سے مراد آپ کا جو بینک افیسر ہے بینک کا جو سٹاف ہے دوسرا فائدہ باکس کو کراس کرنے کا یہ ہے کہ آپ کا جو فارم ہے روکیسٹ فارم ہے وہ کسی طرح سے غلط یوز نہیں ہوگا میس یوز نہیں ہوگا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ